دائمی اداسی اور شیزفرینیا یہ بیماری دراصل ایک مستقل اداسی اور گہری پجمردگی کا نام ہے یہ بیماری مختلف علامات کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے اس بیماری کے حمل مریض کے پٹے گردن اور چہرے کے مسلسل تناؤ کا شکار رہتے ہیں مریض کے تخیلات میں زبردست بیترتی بھی پیدا ہو جاتی ہے تشویش اور مایوسی اس بیماری کے حمل مریض کی بنیادی علامات ہیں اس بیماری کے دو بنیادی اسباب ہیں دلشکنی اور احساس کم تری جسے انفریارٹی کمپلیکس کہا جاتا ہے اس کے علاوہ بچپن میں ولدین کی ادم توجہ بھی اس مرض کا سبب بن سکتی ہے ایسے میں بترتیب خیالات کا آنا اور منتشر ذہنی کیفیت کا سامنا ہوتا ہے ایک اور کیفیت شیزوفرینیا ہے شیزوفرینیا دراصل ایک ایسی کیفیت ہے جیس میں مریض موجود اور غیر موجود میں فرق نہیں کر پاتا اس بیماری میں مریض حقیقت اور کے درمیان کنفیوز رہتا ہے اس بیماری کے حامل مریض ایسے جاندار کی حرکت و صدا سننے کا دعویٰ کرتا ہے جو فی الحقیقت موجود نہیں ہوتے مستقل تنہائی اور توہم اس بیماری کی بنیادی علامات ہیں آج کل کے دور میں اس بیماری کا شکار افراد میں اضافہ ہو رہا ہے بے ترتیب حرکت کا مرتقب ہونا چھکنا چھلانا بھی دراصل شیزوفرینیا کی علامات ہیں شیزوفرینیا سے نجات پانے کے لیے ضروری ہے کہ اپنا لائف سٹائل بدل دیا جائے کام کا لوٹ اور غیر ضروری معاملات میں اپنے آپ کو الجھانا بھی انسان کو نفسیاتی بیماریوں کے لیے ایک آسان حدف بنا دیتا ہے صحت مند لائف سٹائل اپنانے سے دیر سارے نفسیاتی مسائل سے نجات ممکن ہے